آپ کو پتہ ہی ہے کہ گھنپتی ببا آ رہے ہیں گھنے شطورتی آ رہی ہے تو مودک تو ان کی بہت پری ریسپی ہے اس کو ہم گھر پر بنا کر تیار کریں گے اور بہت آسانی سے بن کر تیار ہوگی لڈو ہمارے جو ہیں کافی سوفٹ بن کر تیار ہوں گے ایک دم جوسی ہوں گے اور ایک دم رز بھری ہوں گے اس کو ہم بینہ جھارے کے بنا کر تیار کریں گے بہت آسان طریقے سے اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آئے تو آپ اسے لائک شیئر جرور کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو آپ اسے سبسکرائب کر لیجئے گا تو دیکھ لیے اس کے لیے ہم آدھا کپ بیسن لیں گے جسے ہم اس طریقے سے ٹھوکتے ہوئے لیں گے اور اس طریقے سے ہم اس میں بیسن بھر لیں گے ایک آدھا کپ میں نے پہلے ہی اس بہونی میں ڈال لیا تھا اور آدھا کپ میں نے اس میں اب ڈال لیا ہے اس طریقے سے ایک کپ بیسن ہو گیا ہے اب آدھا کپ ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی ہم تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے ڈالیں گے اور ویسکر کی ساہتہ سے ہم اسے میکس کریں گے اس میں لمس نہیں بننے چاہیے اس کا ہمیں وشیش دھیان رکھنا ہے اس لیے آپ پانی جب بھی بیسن کھولیں کسی بھی چیز کے لیے تو پانی آپ تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے ڈالیں اگر آپ ایک ساتھ بیسن میں پانی ڈال دیں گے تو اس میں لمس بن جائیں گے تو دیکھئے اس کو ہم اس طریقے سے اچھے سے میکس کریں گے جس سے اس میں کسی طریقے کوئی لمس ہوں گے تو وہ اس میں سے نکل جائیں گے کیونکہ اگر اس میں کوئی لمس رہ جائے گا تو وہ ہمیں کافی دیکھ کر دے گا ہمیں جب بوندی بنائیں گے تو وہ ہماری اچھی بوندی نہیں بنے گی اس طریقے سے ہم نے اس میں آدھا کپ پورا پانی ڈال دیا ہے اب آدھا کپ بھر کے ہم نے پانی اور لیں گے تو اس کو بھی ہم اس طریقے سے دیرے دیرے کرتے ہوئے اس میں ڈالیں گے جتنے پانی کی ضرورت ہوگی اتنا ہی اس میں ہم پانی ڈالیں گے قریب قریب اس میں سے ہمیں آدھا پانی اور لگ جائے گا تو اس کو ہم اس طریقے سے میکس کریں گے اس کا جو گھول بنتا ہے کافی پتلا بنتا ہے میں اس کو دیکھیں چمچ پر کر کے دکھاتی ہوں کہ ہمارا گھول جو ہے ابھی کتنا گاڑا ہے تو آپ دیکھیں اس کو اس طریقے سے ہم اس پر لکیر کھیچیں گے اور آپ کو اس سے ہی دکھائی دی رہا ہے کہ چمچ پر کتنا کوٹ ہو گیا ہے اس میں ہم ایک سے دو چمچ پانی اور ڈالیں گے اور اسے میکس کریں گے اب آپ دیکھیں گے اور اس کو ہم اس طریقے سے چمچ کو کھڑی کریں گے تو دیکھیں ایک ایک ڈراب کر کے دھیرے دھیرے اس میں گر رہی ہے اس کا مطلب ہے ہمارا جو کھول بن کر تیار ہوا ہے کافی پرفیکٹ بن کر تیار ہوا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا فوڈ اورنج کلر ڈال دیں گے اس سے جو بوندی ہماری بن کر تیار ہوگی وہ کافی اچھی اورنج کلر کی بن کر تیار ہوگی تو یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہے تو ڈالیں ورنہ آپ اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں کلر ڈال لیا ہے اور اس کو اچھے سے میکس بھی کر لیا ہے اور میکس کر کے ہم اس کو سائیڈ سے رکھ دیتے ہیں اب اس کو دیکھیں ہم کس طریقے سے بنا کر تیار کریں گے ہم نے اس کے لئے ایک دودھ کا پیکٹ لیا ہے کھالی آپ کے پاس جو بھی پیکٹ ہو وہ آپ لے سکتے ہیں آپ کے پاس نمک کا ہے یا آپ کے پاس دودھ کا ہے یا کسی اور چیز کا بھی ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں اس کو اچھے سے واش کر لیں گے اور اس کو ہم اس طریقے سے لے کر تھوڑا سا کھول لیں گے اب اس میں ہم اپنا جو گھول بنا کر تیار کر رہا ہے وہ تھوڑا سا ڈال دیں گے زیادہ اس میں ایک ساتھ نہیں بھریں گے تھوڑا تھوڑا کرے ہوئے ہی ہم اس میں گھول بار بار ڈالتے رہیں گے اور اس کو ہم اس طریقے سے واپس سیدھا کر لیں گے اب دیکھیں گے نیچے ہمارا ایک سائیڈ میں جو نوک ہوتی ہے اس کو ہم کیچی کی سہائیتہ سے بلکل ہلکا سا چھوٹا سا چھید کریں گے ہمیں اس میں زیادہ بڑا چھید نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمیں بہت چھوٹی چھوٹی سی گندی بنا کر تیار کرنی ہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے کٹ کر لیں گے اور ایک پلیٹ وغیرہ پر اس کو یا کٹورے میں ڈراؤپ ڈال کر دیکھ لیں گے دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی سی ہماری بندے آ رہی ہیں اسی طریقے کی ہمیں بندے چاہیے ہیں آئل ہم نے پہلے ہی گرم کرنے رکھ دیا تھا آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے آئل جو کا ٹیمپریچر ہمیں میڈیم رکھنا ہے اور اس طریقے سے ہم اس کو گول گول گھوماتے ہوئے یا سیدھی سیدھی بار بار گھوماتے ہوئے تیجی سے ہمیں اس طریقے سے اس کو کرتے ہوئے اس میں اپنے ڈراؤپ ڈالیں ہیں جب ہم اس طریقے سے اس میں ڈالیں گے بندی تو اس میں چھوٹی چھوٹی سی بندے اپنے آپ ہی گریں گی اور اس میں ہمیں زیادہ بندی ایک ساڑھ نہیں ڈالنی ہیں جتنی اس میں ایک بار میں آ سکتی ہیں اتنی ہی ڈالیں گے ہمارے اچھے سے پرائی ہو گئی اس میں جھاک ختم ہو گیا ہے جب ہم ایک چلنی لیں گے اور چلنی میں اس طریقے سے چمچے سے بھرتے ہوئے اس میں ڈالتے جائیں گے کیونکہ بوندی ہماری کافی بارک ہیں تو ہمیں بارک چلنی کا ہی استعمال کرنا ہے اور اس طریقے سے ہم اس میں سے بوندی اپنی ساری نکال لیں گے دیکھیں ہماری ساری بوندی اس طریقے سے ہم نے نکال لی ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا جھٹکا لیں گے جائے گی اسی طریقے سے میں آپ کو دوسری بار فی بنا کر بتاتی ہوں اسی طریقے سے آئل میں ہم اس کو ڈالیں گے دیکھیں کتنی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی سی بوندیں ہماری گر رہی ہیں تو اس ہماری سبھی جو بوندی ہیں بن کر تیار ہو جائیں گی اور بہت جلدی بہت آسانی سے ساری بوندی بن کر تیار ہو جاتی ہیں ہم نے صرف یہ ایک کپ بیسن لیا ہے ہم ایک کپ بیسن سے ہی اس کے ایک کلو لڈو بنا کر نکال سکتے ہیں اور اس سے بھی یہ بہت آسانی سے نکل جاتی ہے جس طریقے سے آپ کو آسانی لگے آپ اس طریقے سے ان بوندیوں کو نکال سکتے ہیں تو دیکھیں ان کو بھی میں نے نکال لیا اسی طریقے سے ہم اپنی سبھی بوندی بنا کر تیار کر لیں گے کافی اچھی پیاری چھوٹی چھوٹی سی بوندی بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے سبھی بوندیوں کو بنا کر تیار کر لیا ہے کافی پیاری چھوٹی چھوٹی سی اتی پیاری ہیں کہ آپ انہیں دیکھ کر ہی من کرے گا کہ ہم اسے پلکل بھی نہیں کھائیں ایسے ہی رکھی رہنے دیں گول گول ہیں چھوٹی چھوٹی سی اب اس کے لیے ہم چاشنی بنائیں گے ہم نے ایک برتن میں آدھا کپ چینی ڈالی ہے اور آدھا کپ سے تھوڑی کم اس میں ہم نے چینی اور ڈالی ہے اس طریقے سے ہم نے ایک کپ چینی پوری نہیں لی ہے کچھ کم لی ہے اور اس میں ہم آدھا کپ پانی ڈالیں گے تھوڑا سا اس میں ہم نے اورنج فوڈ کلر ڈالا ہے جو ہمارے مودک بن کر تیار ہوں گے جس سے وہ بہت اچھے اورنج کلر کے بجار جیسے بن کر تیار ہوں گے گیس کی فلیم کو آن کر دیں گے اور اس کو ہم میکس کرتے ہوئے چینی کو ہم میلٹ ہونے تک کا انتجار کرتے ہیں جیسے جیسے ہماری چینی میلٹ ہوگی ویسے ویسے ہماری چاشنی اپنے آپ ہی بن کر تیار ہو جائے گی ہمیں اسے کسی تار کی چاشنی نہیں بنانی ہے صرف چینی کو ہمیں اس میں میلٹ کرنا ہے اور اس کو میلٹ کرنے کے بعد ایک نٹ تک کسی طریقے سے بوائل کر لیں گے تو چاشنی ہماری بن کر تیار ہو گئی ہے اب جو ہماری چاشنی ہے اس میں ہم جو بوندی ہے اپنی ساری ڈال دیں گے تو آپ اس میں پوری بوندی اپنی ڈال دیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ جو چاشنی ہے وہ ساری اس میں بوندی جو ہے ایکزورپ کر لے گی آپ اسے مکس کریں گے تو دیکھیں گے کہ گیس کی فلیم ابھی ہم کم ہی رکھیں گے تو گیس کی فلیم کم رکھیں گے اور اسے ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد میں جو بوندی ہے وہ ساری چاشنی اس میں سے سوک کر لے گی تو دیکھیں اس نے ساری چاشنی سوک کر لی ہے اب اسے ہم دیکھتے ہیں جو بوندی ہماری ہے وہ سوفٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں تو بوندی ہماری کافی حد تک سوفٹ ہو گئی ہیں ہلکی سی رہ گئی ہیں تو وہ بھی ابھی جو اس میں تھوڑی سی چاشنی رہ گئی ہے اس سے یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے اب دیکھئے ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور گرم میں ہی اس کو ہم اس طریقے سے تھوڑا سا اوپر نیچے کریں گے تو جو چاشنی ہے پوری اس میں سبھی بوندی میں اچھے سے بھر جائے گی ایک دم رسیلی ہماری بوندی بن کر تیار ہوں گی تو آپ اس کو اس طریقے سے میکس کر دیجئے اور اس میں ہم تھوڑی دیر تھنڈا ہونے رکھ دیتے ہیں تو یہ اپنے آپ یہ ساری چاشنی سوک کر لیے کچھ اس میں ہم نے الائچی کے دانے ڈالے ہیں اور کچھ مگج کے بیج ڈالے ہیں اس میں مگج کے بیج بجار والے ڈالتے ہیں تو ہم نے بھی ڈال دی ہیں اس میں آپ چاہیں تو کاجو کے ٹکڑے کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اگر اور کوئی ڈرائی فروٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اب دیکھیں گے کہ جو ہماری چاشنی ہے اس میں سے پوری بلکل ختم ہو گئی ہے بلکل بھی نہیں ہے بوندی نے ساری چاشنی اس میں سوک کر لی ہے تو اس کو ہم ہاتھ کو گیلا کریں گے پانی سے ہلکا سا اور اس کے ہم اس طریقے سے لڈو بنائیں گے لڈو بنانا بہت آسان ہے ہاتھ میں بھی نہیں چپکیں گے اور تھنڈے ہونے کے بعد ہی بنائے جاتے ہیں تب ہی لڈو ہماری پرلکل پرفیکٹ بن کر تیار ہوتے ہیں دیکھیں ایک دم گول گول لڈو بن کر تیار ہوا ہے اسی طریقے سے ہم اپنے سارے لڈو بنا کر تیار کر لیں گے تو دیکھیں میں نے اپنے سارے لڈو بنا کر تیار کر لیے ہیں بہت اچھے پیارے پیارے سے لڈو بن کر تیار ہوئے ہیں گھر پر ہی ایک دم بجار جیسے مودک بن کر تیار ہوئے ہیں یہ ہم نے ایک کپ بیشن سے ایک لڈو بنا کر تیار کرے ہیں تو آپ گھر پر ہی لڈو بنائیے بہت آسانی سے اور شدتہ سے بہت اچھے سے لڈو بن کر تیار ہو جائیں گے آپ گھر پر آسانی سے بنا لیجئے آپ کے لڈو بہت زلدی بن کر تیار ہو جاتے ہیں میں اسے توڑ کر بتاتی ہوں دیکھئے کتنے سوفٹ بن کر تیار ہوئے ہیں ایک دم رسیلے رس بھرے ایک دم دانے دار چھوٹی چھوٹی بوندی والے لڈو بن کر تیار ہوئے ہیں بلکل مارکیٹ جیسے بن کر تیار ہوئے ہیں اور مارکیٹ سے بھی اچھی ہیں اگر آپ اس صحیحے سے اس پار گھنپتی ببا کے لیے گھر پر ہی مودک بنائیں اور انہیں گھر کے بنے مودک کا بھوگ لگائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے لڈو بنی ہوئے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی جرہ بھی پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک شیئر جرور کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا پہل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا جس سے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی میں اور بھی اچھی اچھی سرل طریقے کی ریسیپی کی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتی رہتی ہوں اور لے کر آتی رہوں گی پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے دھرنیواد پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی نئی ویڈیو کے ساتھ بائی بائی ٹیک کیر رام رام جی